لیکن ان کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خود نہ جانتے ہوئے دوسروں سے سن کر ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ان لوگوں کے کہنے کے مطابق عقیدت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی موت کو پار کر جاتے ہیں اور جب سب جانداروں کی کسرت میں وحدت سی نظر آنے لگے اور اس وحدت سے ہی یہ تمام پھیلاؤ نظر آنے لگے تب وہ لافانی سے واصل ہو جاتا ہے جو غرور اور موح سے آزاد ہو گئے ہیں جنہوں نے رغبت کے عیب کو فتح کر لیا ہے اور جو پرماتمہ کے تصور میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں جن کی خواہشات بلکل ختم ہو گئی ہیں اور سکھ و دکھ سے جو آزاد ہو گئے ہیں وہ عارف لوگ اس لافانی عبدی ہستی کو حاصل کرتے ہیں نہ وہاں سورج کی روشنی ہے نہ چاند کی اور نہ آگ ہی اسے روشن کرتی ہے وہاں پہنچ کر کوئی بھی انسان واپس اس دنیا میں نہیں آتا وہی میرا افضل مقام ہے اے ارجن جو روشنی سورج میں رہ کر ساری کائنات کو روشن کرتی ہے جو نور چاند اور آگ میں ہے اس کو تو میرا ہی نور سمجھ اور میں ہی زمین میں سرائیت کر اپنی قوت سے تمام جانداروں کو حیات بخشتا ہوں اور تمام نباتات کی پرورش کرتا ہوں میں ہی سب جانداروں میں حرارت عزیزی ہو کر رہتا ہوں اور چبائی جانے والی چوسی جانے والی چاٹی جانے والی اور پی جانے والی چاروں طرح کی خوراک کو حضم کرتا ہوں اس طرح میں ہی سب کے دل میں قائم ہوں علم حافظہ اور نسیان مجھ سے ہی ہے میں ہی سب ویدوں سے جانا جاتا ہوں میں ہی ویدانت کا بنانے والا ہوں میں ہی عالمِ وید ہوں اے بھارت بغیر کسی غفلت کے جو عارف لوگ مجھ کو روحِ عازم جانتے ہیں وہ سب کچھ جاننے والا انسان پوری ہستی سے میری عبادت کرتا ہے اے گناہوں سے مبررہ ارجن یہ مخفی علم میں نے تجھے بتایا ہے اسے جان کر انسان عارف ہو جاتا ہے اسے منزلِ مقصود حاصل ہوتی ہے شری کرشن بھگوان پھر بولے اے ارجن بے خوفی تصفیہِ دل معرفت یوگ کی پیروی خیرات زبط نفس عربانی مطالعہِ وید شاستر یعنی اپنے دھرم یا فرض پر عمل ریاضت سادگی عدم تشدد سچائی غصہ نہ کرنا عیسار امن پسندی تنگ دلی چھوڑ کر فراخت دلی رکھنا تمام جاندروں پر رحم خواہشات نہ رکھنا نرمی انکساری غیر تلون مزاجی شوقت و جلال افو استقلال صفائی پسندی کسی سے دشمنی نہ کرنا مغرور نہ ہونا آئے بھارت یہ ملکوتی صفات اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو دیوتاؤں جیسی سیرت لے کر پیدا ہوتا ہے اے ارجن مکاری غرور تکبر غصہ بے رحمی اور بے عقلی اس شخص کی شیطانی صفات ہیں جو اہرمانی صفات کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں ان دونوں طرح کی صفات میں ملکوتی صفات سے نجات حاصل ہوتی ہے جبکہ شیطانی صفات سے غلامی نصیب ہوتی ہے اس لئے اے ارجن تو افسوس نہ کر کیونکہ تو یزدانی صفات کے ساتھ پیدا ہوا ہے اے ارجن اس کائنات میں جاندار مخلوقات کی دو قسمیں ہیں ایک تو ملکوتی اور دوسری شیطانی ان میں یزدانی صفات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس لئے اب اہرمانی صفات کو بھی تفصیل سے مجھ سے سن اے ارجن شیطانی لوگ نہ تو عروج روح اور نہ ہی سچے تنزل روح سے واقف ہیں یعنی وہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ان میں نہ کوئی پاکیزگی نہ عمل سالح نہ صداقت ہوتی ہے شیطانی لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ سچائی نہ ترتیب اور نہ خدا ہے عورت اور مرد کے باہمی اتحاد اور شہوت سے یہ پیدا ہوئی ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کے جھوٹے عقیدے کو منظور کر کے یہ بے عقل اور خوفناک اقدام والے لوگ اس خیال کو لے کر دشمنوں کی طرح دنیا کی تباہی کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات نفسانی کا سہارا لے کر یہ شیطانی لوگ مکاری یعنی ریا غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے موہ کے باعث برے خیالات کے ساتھ ناپاک ارادے سے مصروف ہو کر عمل کرتے ہیں اور وہ مرنے تک قائم رہنے والے بے شمار تفکرات میں بھسے ہوئے شہوانی جذبات میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اور صرف یہی لذت ہے ایسا مانتے ہیں اس دنیا کو ماحاصل زندگی سمجھ کر امید کے سینکڑوں پھندوں میں بھنس کر اور شہوت اور غصے کے مطیح ہو کر یہ اہرمانی فطرت کے لوگ سکھ لوٹنے کے لیے بے انصافی سے بہت دولت جمع کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں ان لوگوں کے شیطانی خیالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میں نے آج یہ پایا ہے آج اس خواہش کو پورا کروں گا مستقبل میں پھر اور دولت جمع کروں گا اس سے دوسری خواہش پوری کروں گا اور اس دشمن کو میں نے مار لیا ہے اس طرح اوروں کو بھی ماروں گا میں آقا ہوں میں اس لیے لذت حاصل کر رہا ہوں میں کامل قوی اور مسرور ہوں میں زردار ہوں بڑے خاندان والا ہوں میرے جیسا دوسرا کون ہے میں قربانی کروں گا خیرات دوں گا اور خوش ہوں گا اس طرح وہ لوگ سوچتے ہیں جو جاہلیت کے دھوکے میں ہیں اس طرح 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 کی خواہشات میں بھولے ہوئے موہ کے بھندے میں بھسے ہوئے اور خواہشات کو پورا کرنے میں منہمک ہو کر شیطانی لوگ دوزخ میں گرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بھی افضل مانتے ہوئے مغرور انسان دولت اور عزت کے نشے میں سرشار ہو کر نمائش کی خاطر مقدس کتابوں کے احکام کے خلاف قربانی کرتے ہیں غرور طاقت اکھڑپن خواہشات اور غصے میں پھول کر اور دوسروں کی برائی کرنے والے وہ لوگ اپنے اور دوسروں کے جسم میں موجود مجھ سے نفرت کرنے والے ہیں ایسے نفرت کرنے والے گناہگار اور برے کام کرنے والے لوگوں کو میں دنیا میں بار بار شیطانی قالب میں پھینک دیتا ہوں اس لیے اے ارجن شیطانی رحموں میں پڑھ کر جنم جنم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مجھ کو نہ مل کر یہ اہرمنی لوگ تحت السرہ میں جاتے ہیں اے ارجن شہوت غصہ اور حرص یہ تین قسم کے دوزخ کے دروازے روح کو تباہ کرنے والے ہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان تینوں سے دور رہے کیونکہ اے ارجن ان تینوں دوزخ کے دروازوں سے آزاد ہو کر یعنی شہوت غصے اور حرص سے چھوٹا ہوا آدمی اپنی بہتری کیلئے کام کرتا ہے اور پھر وہ عالی درجہ پا لیتا ہے شہوت غصہ اور حرصہ